نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ یو پی میں تین دن کا سفر پورا کر کے ہریانہ میں انٹری کر چکی ہے گازی آباد سے باقپر تک یو پی کے تین جلوں سے گزری اس یاترہ میں کئی مدد چرچہ میں رہے لیکن سب سے زیادہ چرچہ راہل گاندی کی طرح دکھنے والے فیصل چودری کی رہی چلیے جانتے کی کون ہے یہ فیصل چودری دیکھیں ہم ایک خاص ریپورٹ میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ یو پی میں تین دن کا سفر پورا کر کے ہریانہ میں انٹری کر چکی ہے گازی آباد سے باقپر تک یو پی کے تین جلوں سے گزری اس یاترہ میں کئی مدد چرچہ میں رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ چرچہ راہل گاندھی کی طرح دکھنے والے فیصل چودری کی رہی گازی آباد کے لونی بورڈر پر یاترہ میں رہل کی طرح ٹی شرٹ پہنے ان کی طرح دکھنے والا ایک شخص نظر آیا بھارت جوڑو یاترہ میں دو دو رہل گاندھی دکھے لوگ رہل گاندھی کے ہمشکل کو دیکھ کر دھوگا کھا جا رہے تھے یہی نہیں یاترہ کے دوران ان کو رہل گاندھی سمجھ کر پرتیماؤں پر فول مالا چرواتے تھے بعد میں حقیقت سامنے آتی تھی درسل اتر پردیش کے میرٹ کلہ پرکشت گھر ستھ سوندت گاؤ نیواسی فیصل چودری اس وقت سرکھیا بٹو رہے ہیں فیصل چودری ہو بہو رہل گاندھی کی طرح دکھتے ہیں فیصل چودری گانگریس پارٹی سے لگ بھگ سارے تین سال سی جورے ہوئے ہیں اور کانگریس کو اپنی سیوائے دے رہے ہیں بھارت جو رویاترہ میں اپنے سیکروں سمرتھکوں کے ساتھ پہنچے اور راہل گاندھی کا سواگت کیا فیصل چودری نے کہا کہ میں راہل گاندھی سے ملنا چاہتا ہوں بھارت جو رویاترہ میں فیصل چودری اور راہل گاندھی چل رہے تھے تو لوگ انہیں راہل گاندھی سمجھ بیٹھے لوگوں نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور یادرہ میں چلتے رہے فیصل چودری اور راہل گاندھی کے گھر لوگوں کا تاتہ لگا رہتا ہے کوئی فوٹو کھیشنے آتا ہے تو کوئی بکے دے کر ان کا حوصلہ افزائی کرتا ہے میرٹ کے رہنے والے فیصل چودری کانگریس کے کارے کرتا ہے میرٹ کانگریس کمیٹی کے صدس سے ہے فیصل نے کہا کہ میرا چہرہ ان سے راہل گاندھی سے ملتا ہے یہ قدرت کی دین ہے اور بھارت جورو یاترہ کسی چناو یا راجنیتی سے جڑی نہیں ہے یاترہ کا اددیش دھارمک ایکتہ ہے بیروزگاروں کو نوکری دلانا ہے بھرشتہ چار مکت بھارت بنانا ہے یاترہ سفل ہے ہر جگے راہل گاندھی کو جنتا کا بھاری ساتھ سمرتھن مل رہا ہے یہ یاترہ سفل ہو چکی ہے دیش کو اس کا پورا لاب ملے گا بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی فلال ہماری خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس